اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو می چینل ادنان سکیری سٹوریز چلتے ہیں جی آج کی سٹوریز کی طرف اسلام علیکم اطان بھائی میرا نام احمد ہے اور میں سوات میں رہتا ہوں آج میں اپنی لائف کا ہے سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کافی عرصے سے آپ کی سٹوری سنتا ہوں میں میڈیکل میں ہوں اور ہاؤس جوب کر رہا ہوں ہاؤسپیٹل کا نام میں بتا نہیں سکتا میں نے اپنے وارڈ کے کافی بزرگوں کو آپ کے چینل کے بارے میں بتایا اچھا اللہ سے وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اللہ صحت دے آپ کو تو جلتے ہیں جو لائف میں ایکسپیرنس میں نے کیا بلکہ ابھی تک کر رہا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں میری ایچ پچی سال ہے میں سوات کا رہائشی ہوں یہ بات آج سے چار سال پہلے کیا جب میرے بڑے بھائی کی شادی تھی میں اسلامباد میں سٹڈی کرتا تھا اور شادی سے ایک دن پہلے میں اسلامباد میں اپنے گاؤں سوات مہرین آتا ہوں میری شروع سے عادت ہے میں رات کو ہی سفر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے یہی کمفرٹیول لگتا ہے اسلامباد سے مجھے رات کو دس بجے روانہ ہونا پڑا کوئی بس ملی نہیں تو میں نے سپیشل گھاڑی بک کروالی لیکن آلریڈی اس میں دو سواریاں پہلے سے موجود تھی یہ کہ وہ بھی سوات کی تھی دو لڑکے اور ایک ڈرائیور اور ایک میں ہم چار بندے تھے ان دو سواریوں کی وجہ سے میرا کراہ بھی کم لگا تو مجھے بہت مناسب لگا ان کے ساتھ جانا ہم دس بجے سوات کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں بتاتا چلوں اسلامباد سے میرے گاؤں تک کا سفر اپنی گاڑی میں چار گھنٹوں کا ہے without any break کیونکہ راستے میں پہاڑی سلسلہ ہے تو اس حساب سے اتنا ٹائم نورمل لگ جاتا ہے ہم بسم اللہ گر کے روانہ ہو جاتے ہیں میں شروع سے ہی نماز کا پابند ہوں اور سانگز وغیرہ سننے میں میری بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے جیسے ہی ہم سٹی سے نکلے تو مجھے واش روم جانا تھا لیکن میں شرم سے کیا نہیں پا رہا تھا ان کو کیونکہ کوئی جگہ تھی نہیں موٹروے روڈ پہ تو میں برداشت کرنا ہی مناسب سمجھا تقریباً ایک سے ڈیڑ گھنٹے کا سفر گزرا تو میں نے ڈرائیور سے بولا راستے میں کوئی ہوتل وغیرہ آئے تو گاڑی روک لینا تاکہ میں فریش ہو لوں آگے بہت سفر پڑا خیر ہم ایک ہوتل پر رکھتے ہیں اور جس ہوتل پر رکھتے ہیں اس ہوتل میں ہائیجین کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا گیا تھا واش روم بہت ڈرٹی تھے چھوٹا سا ہوتل تھا چائے کے لیے اور ڈرائیورز کے کھانے کے لیے یعنی کہ ٹرک ہوتل کہلو آپ اور اس کے بیک سائٹ پہ ایک چھوٹی سی مسجد اور ساتھ ایک واش روم تھا جو بہت ہی ڈرٹی تھا تو میں نے اس واش روم میں جانے کی بجائے باہر کھلے میں ہی واش روم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو چند قدم آگے جا کر میں ایسی ہو کے سمپل لزو کر کے آ گیا اور ہم دوبارہ سفر پہ روانہ ہو گئے میرے خواب وہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ آگے میرے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا خیر ہم نے بالکل سکون سے وہ سفر کیا تھا اور میرے سر میں کافی شدید پین ہو گیا تو میں سو گیا اور میری آنکھ تب کھلی جب ہم سوات انٹر ہو گئے بتاتا چلوں میرا گاؤں بہرین سوات منگورا سٹی سے بھی کافی آگے تھا ہمارے ساتھ جو دو سواریاں آئیں تھی وہ منگورا سٹی کی تھی جبکہ مجھے آگے جانا تھا لہٰذا وہ دو بندے اتر گئے اور ڈرائیور نے آگے جانسے انکار کر دیا کیونکہ راستہ بہت ڈیفیکٹ تھا اور رات کا ٹائم تھا خیر میں وہاں اڈے پر اتر گیا گھر میں اپنی کار بھی ہے الحمدللہ لیکن مجھے ڈرائیور کرنا نہیں آتا تھا اسی لئے میں نہیں لے جاتا تھا بھائی لوگوں کو بھی کال کی مگر وہ سو رہے تھے رات کا ٹائم تھا تقریباً ایک پنتالیس ہو چکے تھے اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اسی لئے میں منگورا سٹی بائی پاس کے قریب مسجد میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا اور میری نیچر ایسی ہے کہ میں شروع سے بلکل ڈرتا نہیں خیر اس وقت تو یہ خیال نہیں آیا مجھے کہ اتنا کریپی سین ہے بس مسجد میں آتے ہی سوچا کہ نوافل ادا کرلوں ٹائم بھی گزر جائے گا تو دوبارہ حضور کیا اور نماز کے لئے مسجد کے سین میں آ گیا عددان بھائی جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ یقین کریں جب میں رکو میں گیا تو مجھے ایسا لگا میرے آگے کوئی ٹھہرا ہے جس کی واضح سانسیں مجھے سنائی دے رہی میرا پہلے بھی ان چیزوں سے انکاؤنٹر ہو چکا تھا لیکن اب کی بار خوف کا یہ عالم تھا کہ میں اپنے آپ سے بھی ڈڑنے لگ گیا بہت جیسے ہی رکو سے اٹھا تو کوئی بھی نہیں تھا خیر میں نے نماز جاری رکھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی سلام کے لئے دائیں بھائیں دیکھوں گا تو وہ مخلوع میرے سامنے آ جائے گی میں نے نماز میں سکونیت اختیار کی اور آہستہ آہستہ تحمل سے میں آرام آرام سے پڑھنے لگ گیا خوف بھی بہت آ رہا تھا خیر سلام پھیرا تو ایسا کچھ نہ ہوا فوراں سے قرآن مجید اٹھانے بھاگا جو سامنے ہی علماری میں رکھا ہوا تھا جیسے ہی میں نے علماری سے قرآن پاک اٹھایا تو جس علماری میں قرآن مجید پر رکھا ہوا تھا اس کے اندر سے مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے کسی نے بقاعدہ میرا نام بکارا ہو ایمر بہت ہی پیار سے یعنی اس آواز میں مجھے غصہ یا تنقید فیل نہیں ہوئی میں نے اسے اپنا وہم سمجھا میں نے مسجد کے اندر والے حال میں قرآن مجید کی ایک تلاوت شروع کر دی اور کچھ دیر کے بعد فیل کیا کہ بقاعدہ مسجد کے باہر سہن والے حصے میں کسی کے بھاگنے کی آواز آئی جو کہ مجھے صاف سنائی دے رہی تھی کیونکہ سہن پکے فرش کا بنا ہوا تھا تو کلئر میں نے آواز سنی میں نے قرآن رکھا اور ارادہ کیا کہ میں کسی طریقے مسجد سے باہر نکل کر کسی شاپ والے کے پاس بیٹھ جاؤں لیکن اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ ایک یا دو شاپس اوپن تھی وہ بھی کچھ فاصلے پر جب میں نماز پڑھنے آ رہا تھا تو تب میں نے دیکھی تھی میں نے بیک اٹھایا اپنا اور بھاگتا ہوا ان شاپ کی طرف گیا جب میں مسجد سے نکلا تو دروازے کے ساتھ ہی وضو کی ٹوٹیاں چلنے کی اندر سے آوازیں آنے لگیں جبکہ میں ابھی ہی مسجد سے آیا اندر کوئی نہیں تھا میں نے آیتل کرسی پڑھ کر دور لگا دیا وہاں میں اڈے کی طرف گیا جہاں مسافر خانہ بنا ہوا تھا اور شاپس بھی تھی ایک ہوتل اوپن تھا میں وہاں بیٹھ گیا گاڑی کے انتظار میں اور اتمنان ہوا کہ اب کوئی خوف نہیں رہا جو ہوا ہو گیا خیر گاڑی کے سٹینڈ پر گیا صبح پانچ بجے بھائی نے کال کی اور انہوں نے بولا میں آ رہا ہوں لینے منگورہ سٹی سے میرا گھر ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر تھا لہٰذا میں نے ویٹ کرنا ہی بہتر سمجھا میرے سر میں شدید پین تھا میں نے ناشتہ کیا اور تھوڑا آرام کیا اتنے میں بھائی آ گیا اور میں ان کے ساتھ صحیح سلامت گھر پہنچ گیا لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے بھائی کی شادی اچھے سے ہو گئی میری بچھوٹیاں تھی ایک ویک کی تو میں نے بھی گھر رہنا بہتر سمجھا بہرین سے پہلے ایک علاقہ آتا ہے خوازہ خیلہ سوری اگر میں پرنانسیشن غلط کروں جہاں میرے کچھ ریلیٹیوز رہتے ہیں ہمارے گھر میں پوری فیملی آئی ہوئی تھی تو میں نے اپنے گزن کے گھر جانا بہتر سمجھا لہٰذا میں اور میرا ایک بڑا گزن وہاں چلے جاتے ہیں ان کے گھر اس کے گھر والے سب میرے گھر تھے اس وقت میں گئی تو وائی فائی بند ہو گیا ان کے گھر یو پی ایس بھی نہیں موجود اور ہم دونوں میں سے کسی کے پاس بھی پیکج موجود نہیں تھا تو موبائل رکھ کر ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے ٹارچ آن کر کے اور لائٹ کا بیٹ کرنے لگے مجھے بھوگ لگ رہی تھی تو میں ان کے روم سے نکل کر فریج کی جانب گیا کچھن میں جو کہ روم سے تھوڑا فاصلے پر تھا ساتھ میں موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی میں نے میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جب میں کچھن میں داخل ہوا تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سوات کافی ٹھنڈا لیکن ان کے کچھن کا ٹمپریچر اس وقت مجھے اتنا فیل ہوا کہ مجھے گرمی سی لگنے لگی اور جب میں انٹر ہوا تو تب ایسا کچھ نہیں تھا ایپل اٹھایا فریج سے سکٹ کرنے لگ گیا میری عادت ہے کہ میں جب ایپل کھاتا ہوں تو میں نمک ڈال کر کھاتا ہوں یعنی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی جھگار ڈھونڈا ہوا ہے جب ایپل کٹ کر رہا تھا تو نمک ڈھونڈ رہا تھا اچانک اسے کچھن میں ایک بہت سویٹ سی فریگننس پھیل گئی جسے میں نے فیل تو کر لیا مگر اتنا نوٹ نہیں کیا جیسے ہی میں کچھن سے نکلا تو سامنے ہی بلکل واشروم کے ساتھ ان کی سیڑھیاں چھت کی طرف جاتی تھی میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت نماء کریچر بیٹھا ہوا ہے اب اندھیرے میں مجھے صحیح سے پتہ نہیں چلا کیونکہ موبائل کی ٹارچ آف ہو گئی تھی وہ میرے ہی بٹن دبنے سے آف ہو گئی تھی تو میرا ہاتھ لگ گیا تھا اسے آن ہی کر رہا تھا تو میری نظر اس سیڑھیوں پہ پڑھی جیسے ہی میں نے دیکھا تو ایک عورت جیسی شیپ تھی اس مخلوق کی اور اس کے کپڑے ڈارک کلر میں تھے اور اس پہ چمکدار قسم کی شائن ہو رہی تھی جیسے کچھ چمکدار قسم کی چیزیں اس کے کپڑوں پر لگی ہوں اور اس کا فیز بیان نہیں کر سکتا وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی اس کے ایک آنکھ ہی نظر آ رہی تھی دوسری آنکھ کہ آگے بال آئے ہوئے تھے اور میں یہ سب دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو میرے کزن اور میرا ایک اور بڑا بھائی اور میری خالہ جن کے گھر آئے ہوئے تھے یہ سب روم میں بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ اور میں نے انہیں سب ایکسپلین کیا اور آج بھی بتاتے ہوئے میرے رونگ ٹکھڑے ہو رہے ہیں اور میں بیان نہیں کر سکتا وہ کیسی دیکھتی تھی میرے بس مائنڈ میں اس کا فیز ہے لیکن میں اسے ڈیفائنڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی دیکھتی ہے خیر صبح مجھے میرا بھائی اور کزن شیخ کے پاس لے گئے اور وہاں پر مجھ پر انہیں نے کوئی کلام پڑا تو بتایا کہ ایک جنزادی ہے جو میرے پیچھے ہے لیکن وہ مجھے نقصان پنچانا نہیں چاہتی بلکہ اسے میں اچھا لگا جیسے ہی میں نے یہ بات سنی مجھے بلکل ہی کی نہیں ہوا اور میں وہاں سے چلا گیا میری چھوٹیاں ختم ہوئی اور میں واپس اسلامباد آ گیا بتاتا چلوں کہ اسلامباد میں بھی ہمارا اپنا گھر ہے جہاں میں اور میرے ساتھ میرا ایک کزن رہتا ہے جو کہ جوب کرتا ہے اور میں اس ٹائم سٹیڈی کر رہا تھا تو ہم ایک ہی روم میں سوتے تھے کیونکہ روم بڑا تھا اور گپ شپ کرتے ہی سو جایا کرتے تھے اور میری نیند مکمل ہو چکی تھی تو لہٰذا مجھے اب نیند نہیں آ رہی تھی بھوک لگی تھی نوڈلز بنا کر میں ٹی وی لاؤنج میں لپ ٹاپ اوپن کر کے مووی دیکھنے لگا کہ میرے سامنے جو سوفا تھا پہلے تو میں نے نوٹ نہیں کیا لیکن جیسے ہی میری نظر اس سوفے پر پڑی اس سوفے کے پیچھے سے ایک شیڈو مجھے چھانکتا ہوا نظر آیا اور یہ اتنا کم ٹائم میں ہوا کہ میں ڈر کر فورا روم میں بھاگ گیا اور اپنے قزن کو جا کر سب بتا دیا جو میرے ساتھ گاؤں میں ہوا وہ بھی تو سبح جیسے ہی میں کلاسس سے واپس آیا اور وہ جوب سے تو ہم نے فیصلہ کیا کسی آمل کے پاس جانے کا کہ میرا ایک دوست جو کہ اسلام آباد کیا ہی رہائشی تھا میں نے اس سے بات کی اور وہ مجھے ایک آمل صاحب کے پاس لے گیا اور میرا قزن بھی میرے ساتھ تھا اس نے جب مجھ پر کچھ پڑھا اور میں حیران رہ گیا کہ ایک ایسی بات جو صرف میں اور میرا اللہ ہی جانتے تھے صرف اس نے وہ بات مجھے بتائی جبکہ آج تک میرا ان باتوں پر بلیو نہیں ہے میں ایسے مائن ٹرک کے طور پر سمجھتا ہوں اور ایسی بات جو میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا اور کہا کہ تمہیں ہم پر شک ہے تو آئے کیوں لیکن یہ بتا دوں بیٹا کہ جو چیزیں تمہارے ساتھ ہیں اس کے ہوتے تمہاری لائف میں کوئی اور لڑکی نہیں آ سکتی کیونکہ وہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے پھر میں نے ان کا دیا ہوا ایک وظیفہ تھا وہ شروع کر دیا اور بہت دفعہ اس کے بعد بھی ایسے معاملات ہوئے لیکن اب الحمدللہ ایک ڈیڑھ سال سے بلکل سکون میں ہوں لیکن مجھے ابھی بھی وہ سب فیل ہوتا ہے جیسے کہ اچانا خوشبو کا آ جانا اور میری عادت ہے کہ بہت سوست ہوں پینے کے لئے رات کو میں پانی نہیں رکھتا اپنے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جگ میں پانی آلیڈی بھرا ہوا ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کزن نے بھرا لیکن پھر تب ہوئی جب اس نے مجھے پہلے سے بول دیا ایمر تم کب سے اتنے اچھے ہو گئے کہ پانی بھی بھر کے رکھ دیا پھر یہ سب معاملات میں نے ریل لائف میں فیز کیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان مخلوقات صرف پناہ میں رکھے اور جو پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ قائم رہے امید کرتا ہوں آپ میری سٹوری کو لازمی شیئر کریں گے تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمیں شیئر کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مخلوق سے بچائے اور جنزادی بھا بھی آپ کی جان چھوڑ دیں یہ ہماری دعا ہے چلتے ہیں جی ایک اور سٹوری کی طرف اسلام علیکم اتنان میرا نام یوسف ہے اور میں پشاور سے ہوں اور میں آپ کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کی سٹوریز کا دیوانہ ہوں ارے تینکیو سو مچ میں نے آپ کی ساری سٹوریز سن لی ہیں اور جس دن میں آپ کی سٹوریز نہ سنوں تو مجھے نین نہیں آتی نا کر یار اپنے بچے مجھے سوتے نہیں ہیں لوگوں کو میں کانس لانے لگا سو تینکیو آپ نے اتنے اچھے کومنٹس دیئے ادان بھائی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے ہم سب دوسر رات کو لیٹ نائٹ تک پاہری ہوتے ہیں ہمارا گروپ ہے سات بندوں کا تو جس راستے سے میں آتا ہوں وہ راستہ نہر سے ہوتے ہوئے میرے گھر کو جاتا ہے اچھا جب میں رات کو گھر واپس آتا تھا اس وقت بہت رات ہو چکی ہوتی تھی میرے پورٹس لگا کر آپ کی سٹوری لگا لیا کرتا تھا اور سنتے سنتے گھر جاتا آپ بولتے ہیں نا سٹوری میں کہ آجت الکرسی پڑھ لیں اور خود پر احسار بان لیں تو بھائی جب تک میں راستے میں آپ کی سٹوری نہیں لگا کر جاتا تھا تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن جب میں نے راستے میں آپ کی سٹوری لگانا شروع کی اس کے دو تین دن بعد میرے ساتھ عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے بھائی ایک دن میں واپس گھر آ رہا تھا راستہ بلکل سنسان تھا میرے لاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا میں روزانہ کی طرح سٹوری لگا کر گھر جا رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے سے لائٹ کی سپیٹ سے گزرا ہے ادنان بھائی جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت کالے لباس میں مجھ سے تیرہ چودہ میٹر دور بیٹھی تھی اور کچھ گنگنا رہی تھی اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں مجھے ان مخلوقات سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ ہمارے بیچ ہی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں مجھے اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں بھاگوں اس عورت کے پاس جاؤں یا کیا کروں اور چاند کی روشنی سے مجھے اور بھی خواہ رہا تھا میں بہت پینک ہو گیا ایک دم میں نے بھاگنا شروع کر دیا اور میرا ایک ائرپرڈ مجھ سے زمین پہ گر گیا جب میں پیچھے مڑا تو اوف بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں وہ عورت اتنی عجیب طریقے سے میرے ائرپرڈ سے کان لگا کر بیٹھی تھی کہ اس کا رائٹ کان تھا زمین کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا اور لیفٹ کان تھا رائٹ کے بلکل رائٹ اینگل میں تھا اور اس کا لیفٹ پاؤں بھی بہت عجیب طرح سے اوپر تھا وہ دیکھنا تھا کہ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور میں اتنا تیز بھاگا اس ٹائم کہ بھائی میں پوری زندگی میں اتنا تیز نہیں بھاگا اور مجھ سے میرا موبائل بھی اسی جگہ گر گیا تھا جب میں گھر کے پاس آیا کیسے دور کو اوپن کر رہا تھا تو میں اتنا پینک تھا کہ مجھ سے دور اوپن نہیں ہو رہا تھا اور جب میری نظر میرے گھر کے دیوار کے کونے پر پڑی تو میں نے اسی عورت کو دیکھا جو مجھے اس دیوار کے کونے سے ایک آنکھ سے تیکھتے ہوئے دیکھی اور میں وہی بھی ہوش ہو گیا جب دوسرے دن میری آنکھ کھولی تو میں اپنے روم میں بلکل اکیلا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے روم کے ونڈو میں وہی عورت کھڑی ہے بس وہ دیکھنا تھا تو میں نیچے اپنی امی کے روم میں گیا اور ان کو سارا واقعہ بیان کیا جب یہ سب میرے اببو کو پتا لگا تو وہ ایک کاری صاحب کو لے آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کچھ نہیں ہے اور جو کچھ بھی تھا وہ چلا گیا وہ دن اور آج کے دن میں نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا اور اب میں رات کو گیارہ بجے کے بعد اس راستے کو دیکھتا بھی نہیں ہوں امید ہے آپ کو سٹوری اچھی لگے گی اسے اپنے لسنر سے شیئر کیجئے گا بہت شکریہ بڑھتے ہیں کار سٹوری کی طرف اسلام علیکم بندان بھائی سب سے پہلے پگ فین میں بہت پہلے سے سٹوری سنتا آ رہا ہوں اور روز رات کو سونے سے پہلے سنتا ہوں بھائی میں حیدر آباد سے ہوں ایک دفعہ کی بات ہے میں ویسے تو بہت بار گھر میں اکیلہ رہا ہوں اور ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن یہ پہلا اور سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ ہوا تو میرے گھر والے شادی میں جا رہے تھے دوسری سٹی اور میں گھر میں اکیلہ تھا پہلا دن بلکل ٹھیک گیا کچھ ایسا نہیں ہوا لیکن دوسرے دن رات کے ٹائم اس وقت ٹائم تقریباً دس بج رہے تھے اور میں اپنے روم میں ٹی وی دیکھ رہا تھا میرے روم کے باہر سے آواز آنا شروع ہوئی جیسے کوئی دو لوگ بلکل سلو سلو باتیں کر رہے ہیں پہلے تو میں نے سوچا ٹی وی میں سے آ رہی ہوگی اور پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی جیسے ہی یہ آواز بند ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ میرے گیٹ پر کوئی ناخون سے سکریچ کر رہا ہے میں نے باہر جا کر دیکھا تو آواز آنا بند ہو گئی میں اپنا ویہم سمجھ کر سونے چلا گیا ابھی بس میں سونے گیا تھا تو باہر سے وہی باتیں کرنے کی وسپرنگ کی آواز آنے لگی اور میں دعا وغیرہ پڑھ کر سو گیا پھر اچانک آدھی رات میں میری آنکھ کھولی تو میں دیکھتا ہوں کہ پورے روم میں اندھیرہ ہے میرے بیٹ کے بلکل سامنے گیٹ ہے تو وہاں ایسا لگا کوئی کالی سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو مجھے غصے میں دیکھ رہی ہے میں اتنا ڈر گیا تھا کہ نہ مجھ سے ہلا جا رہا تھا اور نہ میں کچھ پڑھ پا رہا تھا تیس مہنے تک میں ایسے ہرا اور وہ وہاں سے کھڑی ہوئی اس نے روم کا چکر لگایا اور گیٹ کھول کر پہاہر چلی گئی اسی میں میری آنکھ لگ گئی صبح بہت تیز بخار ہو گیا اور اسی دن گھر والے بھی آ رہے تھے تو رات نو بجے لائٹ چلی گئی تو میں چھت پر چلا گیا اور میں رات والا سارا سین اس وقت بھول گیا تھا یہ سوچ کر کہ خواہ ہوگا تو میں چھت پر تھا اور سٹور روم سے سمان گرنے کی آواز آئی تو میں واپس ڈر کر نیچے آ گیا اور لائٹ کا انتظار کرنے لگا اتنے میں میرے گھر والے آ گئے اور ہم نے کھانا کھایا اور پھر سب سونے چلے گئے میں اٹھا تو موبائل چلا رہا تھا تو مجھے چھت سے آواز آئی جیسے کسی نے میرا نام لیا ہو میں اوپر گیا تو ادنان بھائی وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر غائب ہو گئی میں اپنے روم میں بھاگا اور جا کر سو گیا نیکس ڈے اس سب کے بارے میں میں نے گھر میں بتایا تو بابا مجھے ایک مسجد کے امام کے پاس لے کر گئے جس نے مجھے چیک کیا اور اس نے بتایا اس پر ایک چڑیل قصہ آیا امام صاحب نے مجھے تعویز دیا کہ یہ گلے میں ڈالو اور اتارنا مت اس کے بعد سے مجھے کبھی گبار ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ تھا میرا ایک زندگی کا سچا واقعہ اگر بزند آئے تو اپنے پرگرام میں لازمی شیئر کیجئے گا بڑھتے ہیں کوئر سٹوری کی طرف اسلام علیکم بندان بھائی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں توقیر عالم میں نے آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنی تھی میں اسلام آباد میں رہتا ہوں جس گھر میں میں رہتا ہوں وہ گھر میرے انکل کا ہے اور وہ آٹ آف کنٹری ہوتے ہیں کافی بڑا گھر ہے بنگلہ ٹائپ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ایک دن ہمیں یہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں ہم نے سمجھا کہ یہ آوازیں بھار سے آ رہی ہیں اٹھ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا تین چار دن مسلسل ایسے ہی ہوتا رہا ایک دن میں اور میرا بھائی ٹائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے رات کا ٹائم تھا اور ہم دونوں اپنے اپنے فرنڈ سے باتیں کر رہے تھے اور ٹائنگ روم کی لائٹ بند تھی ٹائنگ روم سے ہی اوپر والے فلور پر سیڑھیاں جا رہی تھی تو مجھے سیڑھیوں پر ایک سایا ساہ نظر آیا مجھے صرف اس کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی وہ بھی صرف پلیک میں سمجھا شاید میری سسٹر ہے میں نے اسے آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اوپر جانے لگا جب میں اوپر گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا ان سے کہا کہ آپ ابھی اوپر گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اوپر نہیں گئی پھر میں نے یہ واقعہ اپنے بابا کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے تو ہمارے ایک جاننے والے تھے جو دم وغیرہ کرتے تھے ہم نے ان کو بلایا تو وہ رات کو ہمارے گھر رکے میں اور میرا کزن سو رہے تھے اپنے روم میں تو روم سے عجیب طرح کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی رات کے بارہ بج رہے تھے جب پہلی دفعہ رونے کی آواز آئی تھی تو میں اٹھ گیا لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا اور پھر میں اگین سو گیا رات کو تین بجے دوبارہ میری ہاں کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہوا تو میں اٹھ کر باہر گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا تو اگدم ہی میری نظر دوسری سائٹ پر پڑی تو مجھے ایسا لگا جیسے اگدم سے کوئی چیز سیڑھیوں سے اوپر بھاگ کر گئی ہے اور میں اتنا زیادہ ڈر گیا اور میں بھاگ کر اپنے بابا کے روم میں گیا ان کو جا کر اٹھایا تو پھر بابا نے ان انکل کو اٹھایا تو انہوں نے آ کر پڑھائی وغیرہ کی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے سیکنڈ فلور پر ایک ڈائن کا قبضہ ہے اور پھر نیکس ڈے ہی ہم لوگ اس گھر سے شفٹ ہو گیا توہرحال یہ ایک میری سٹوری تھی اسے لازمی شیئر کیجئے اتنا بھائی اسلام علیکم اتنا کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام روزینہ ہے اور میرا تعلق سرگودہ سے ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں ہمارا ایک جاننے والا لڑکا تھا وہ وین چلاتا تھا ان دنوں میں ہر تال تھی تو اس نے کہا کہ میں اپنی گاڑی وغیرہ دلوا لیتا ہوں تو جب ورکشاپ گیا تو وہاں پر کچھ لوگ آئے انہوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دوسرے شہر جانا ہے ہماری فودگی ہو گئی ہے کیا آپ ہمیں لے چلیں گے تو اس نے کہا کہ راستے تو سارے بند کیے ہوئے ہیں اور پلیس راستے میں پکڑ رہی ہے میں نہیں جا سکتا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ ہمارے ساتھ چلیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس نے سوچا کہ غریب بندہ ہوں چلو کچھ پیسے آ جائیں گے اور ویسے بھی آج کل کام نہیں ہے خیر ہم نے پر ٹرورڈلوایا لنکی فل کروائی اور وہ مجھے لے کر چل پڑے اور ہمیں راستے میں کسی نے بھی نہیں روکا بہت دور ایک جنگل ٹائپ گاؤں تھا تو ہم لوگ وہاں چلے گئے وہاں پر ایک فودگی ہوئی بھی تھی سب نے ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے تو ہمیں وہاں پر دیر ہو گئی کیونکہ جنازہ لیٹ تھا تو انہوں نے کہا کہ رات کافی ہو گئی ہے ہم رات کو یہیں رک جاتے ہیں صبح چلے جائیں گے ہم آپ کو آپ کی پیمنٹ دے دیں گے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو صبح ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور واپسی کے لیے نکل پڑے نہ تو پیٹرول ختم ہوا اور نہ ہی راستے میں ہمیں کسی نے روکا تو جب ہم لوگ واپس گھر آئے تو ہمیں پورا ایک دن لگ گیا انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو کبھی پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد میں کتنے مہینے تک گاڑی چلاتا رہا لیکن مجھے پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کسی کو بھی نہیں بتانا اللہ نے اتنا کرم کیا کہ میں نے اپنی گاڑی ہی خرید لی اور جس مکان میں میں قرائے پر رہتا تھا وہ مکان میں نے خرید لیا اور اس کے بعد ایک دن میں نے اپنے دوست کو بتا دیا کہ میں نے کافی مہینوں سے پیٹرول نہیں ڈلوائے اور نہ ہی میرا پیٹرول ختم ہوتا ہے اور پھر اسی دن ہی پیٹرول ختم ہو گیا جنہوں نے میرے ساتھ سفر کیا تھا وہ جنات تھے یہ شکر تھا کہ میری گاڑی بھی اپنی ہو گئی تھی اور میرا اپنا گھر بھی ہو گیا تھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا یہ تھی ایک سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا یار مزے آپ کے تو دوستو یہ تھی میری آج کی سٹوریز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر سٹوریز اچھی لگی ہوں تو وہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹفکیشن آن کر لیں اسے ہو گا یہ کہ آپ میری ہورر سٹوریز فیملی کا حصہ بن جائیں گے کہ میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں آپ سے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا مجھے دیں اجازت بلتیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں اللہ حافظ